آج ابھی اپوزیشن کے رانماؤں کی کافی لمبا ہم نے نوحہ سنا ہے ایک تو یہ ہے کہ ان کی پریس کانفرنس میں کوئی دس پچاس تو لیڈر ہیں ہر ایک نے جو ہے وہ بولنا ہوتا ہے تو سارے جو ٹی وی کی سکرینیں ہیں وہ بھی لوگ بور ہو جاتے ہیں ایک ہی بات کو دس دس بندے جو ہیں وہی بات کر رہے ہوتے ہیں اور چو چو کا مربع ہے ہم نے پہلے ہی میں نے کہا تھا کہ بھانمتین نے کنبہ پالا کان کینٹ کہا کا روڑا بھانمتین نے کنبہ جوڑا تو یہ سارے جو ہے بیٹھ جاتے ہیں آج جو کچھ باتوں پر مجھے بڑا سخت اوبجیکشن ہے ایک تو دیکھیں انہوں نے سپریم کورٹ کو انفلوینس کرنے کی کوشش کی ہے اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے کہہ رہے ہیں بینچ ان کی مرضی کا نہیں ہے بینچ جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے اور کل سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جو نون لیگ کے اکاؤنٹس ہیں ان سے سپریم کورٹ کے بینچ کے اوپر ایک مسلسل تنقیدی حملے ہو رہے ہیں یہ ملک اس طرح سے نہیں چل سکتے کہہ رہے ہیں کہ ہم احتجاج کی کال دیں گے میں آپ کو بتانا جاتا ہوں اگر عبران خان نے احتجاج کی کال دی آپ کے خلاف آپ کو اپنے گھروں میں رہنا مشکل ہو جائے گا آپ لوگوں کو بھاگنے کا رستہ نہیں ملے گا پاکستان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ تمام پلٹیکل پارٹیز جس طرح کل سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہے آئین اور قانون کے دائرے میں رہے پاکستان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام کیا جائے کس مو سے یہ آئین کی بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو تو آئین کا نام لیتے ہوئے شرم آنی چاہیے یعنی وہ جماعتیں جنہوں نے آئین کی دھجیاں بکھی رہی لوگوں کو خریدا کروڑوں روپیہ دے کر کہ کیا آرٹیکل سکسٹی تھری اے آئین کا حصہ نہیں ہے کس طرح سے آپ نے اس آئین کو وائلیٹ کیا کس طرح سے آپ نے یہ بائیس لوگ اٹھا کے جو ہے وہ اپنی پارٹی میں لے گئے اور آپ نے کہا کہ نہیں یہ آئین کا حصہ ہے کیا ہارس ٹریڈنگ آئین کا حصہ ہے کیا لوگوں کو خچر کی طرح گھوڑے کی طرح خریدنا بیچنا آئین کا حصہ ہے اور جب ایک سپیکر کی رولنگ جو ہے جو ایک کانسٹیوشنل ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی آئین سے بغاوت ہو گئی ہے آپ ہوتے کون ہیں یہ کہنے والے پاکستان کے عوام اس وقت الیکشن کے لیے تیار ہیں کوئی سیاسی جماعت کبھی بھی الیکشنوں سے اس طرح سے رہ فرار اختیار نہیں کرتی جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت اپوزیشن رہ فرار اختیار کر رہی ہے بڑی سیدھی بات ہے دنیا بھر میں جہاں پہ پلٹیکل کرائسز آتا ہے الٹی میٹ سلوشن عوام دیتے ہیں الٹی میٹ حق عوام کو ہے کہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ قیادت جو ہے ان کی وہ کون کرے گا آپ الیکشنوں سے کیوں بھاگ رہے ہیں آپ عوام سے کیوں بھاگ رہے ہیں اور پاکستان کے لوگ اس وقت الیکشن کے لیے تیار ہیں ہم سمجھتے ہیں سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہوگا اس پر اوپر ظاہر ہے کہ وہ عمل درامت جو ہے وہ ہونا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ ہم آگے بڑھیں گے لیکن سپریم کورٹ پر اثر انداز ہونے کی کوئی بھی کوشش ہوئی اس کو ہم ریزسٹ کریں گے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم نے آپ کو غدار قرار دیا ہے ہم نے ابھی تک اس خط کی تفصیلات پوری طریقے سے عوام کے سامنے نہیں رکھی ہم نہیں چاہتے کہ وہ وہ تفصیلات سامنے آئیں کیونکہ ابھی تک اس میں جس طرح پہلے وزیراعظم نے کہا تھا ہم نے ملک کا انٹریسٹ ہمارے لئے مقدم ہم اس کی کوئی تفصیلی اس طرح سے جو چیزیں ہیں وہ سامنے لے کے اب تک نہیں آئے ہیں اور اگر آپ کو آپ کو ہم نے پہلے آج آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو موقع نہیں دیا ہم نے آپ کے کہنے کے اوپر سب سے پہلے ہم نے پارلیمنٹ کی سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا ان کیمرہ ہم نے شہواز شریف صاحب کو دعوت دی ہم نے بلاول کو دعوت دی ہم نے ان سب لوگوں کو دعوت دی کہ آپ آئیے اور ایویڈنس دیکھئے آپ نہیں آئے اس کے بعد ہم نے آپ کو پھر یہ کہا کہ آپ بیک ڈورڈ بریفنگ لے لیں آپ نے نہیں لیں اب بھی وقت ہے آپ اس طرح سے ان معاملات کے اوپر پبلک گفتگود نہ کریں ہم کسی کو پاکستان میں غرداریوں کے سیٹیفکیٹ بانٹنے نہیں آئے ہیں نہ ہی ہم بانٹنا چاہتے ہیں لیکن جو آپ کا کنڈکٹ ہے جس طریقے سے آپ نے اس سارے معاملے کو لے کے گئے ہیں وہ بہت ہی قابل اعتراض ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں اس کے اوپر جتنی کم بات ہو آپ کی طرف سے اتنا آپ کے حق میں ہے یہ بات سن لیں اور پاکستان اس وقت گیر اپ ہو چکا ہے الیکشن کے لیے صدر مملکت نے یہ کہا ہے شباز شریف نے کہ وہ اس پروسس کا حصہ نہیں بنیں گے یہ ان کی مرضی ہے ہم نے اپنے دو نامات جو ہیں وہ بھیجوا دیئے ہیں اگر سات دنوں میں وہ نام نہیں دیتے ان میں سے ایک نام جو نمبر ون نام ہوگا وہ فائنل ہو جائے گا وزیراعظم کے لیے اور جو اگر وہ کنسلٹیشن کا حصہ نہیں بنتے یہ ان کی اپنی مرضی ہے الیکشن سے راہ فرار ممکن نہیں ہے پورا ملک الیکشن کے لیے گیر اپ ہے اور انشاءاللہ نوے دن کے اندر اندر ملک میں الیکشن ہونے ہیں